پنجاب میں نیا بلدیات نظام کیسا ہوگا؟ حکومت نے بلدیات نظام سے متعلق کمیٹی تشکیل دے دی صبح وزیر بلدیات بشارت راجہ کمیٹی کے کنوینئر مقرر کمیٹی میں وزیر خزانہ، وزیر ہاؤسنگ، وزیر سکول ایڈوکیشن، وزیر سہت اور وزیر مواصلات شامل کمیٹی وزیراعظم عمران خان کے ہدایت پر مصاودہ قانون کو حق نہیں شکل دے گی نوٹفیکشن چاری رحیم یار خان میں مالگاڑی کی بوگیوں کی ڈی ریل ہونے کا معاملہ لاہور سے کراچی اور کوئٹا کے لیے ٹرین تاخیر کا شکار کوئٹا جانے والی اکبر ایکسپریس گیارہ گھنڈے تاخیر سے رات ایک بجے چلے گی کراچی ایکسپریس پانچ گھنڈے تاخیر سے رات دس بجے روانہ ہوگی مصافر عزیت میں مبتلا حادثہ افسران کی غفلت قرار چیمن ریلوے سکندر سلطان راجہ نے تین افسران کو معتل کر دیا کسیر المنزلہ امارتوں میں آگ بھجانے والے آلات کی چیکنگ لڈی اے کی جانب سے فائر ہیڈرینڈز کی چیکنگ کا عمل تیز اقبال ٹاؤن میں سولہ پلازو کی چیکنگ خیرفال فائر ہیڈرینڈز پر پلازو میں قائم تین کاروباری سینٹر کو نوٹس آمدن سے زائد اساسا جات کا کیس ایس ایس پی جنید ارشد تیرہ روزہ جسمانے ریمان پر نیپ کے حوالے احتساب عدالت کا جنید ارشد کو پندرہ اپریل کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم اصد عمر نااہل حکومت کے نااہل وزیر خزانہ قرار بھرتی مہنگائی پر پیپلز پارٹی کا پنجاب ایس ایملی کے اجلاس میں بھرپور احتجاج کا اعلان پارلیمانی لیڈر حسن مرتضیٰ کہتے ہیں حکومت ہوش کے ناخن لے ورنہ عوام آپ کو ٹھکانے لگا دے گی لاہور کالج میں لیکچرار ماس کمیونکیشن کی بھرتیوں میں بے زابط گیاں یونیورسٹی انتظامیہ نے من پسند امیدواروں کو شارٹ لسٹ کرنا شروع کر دیا ریجسٹرار آفیس کے جانب سے ایک دن کے نوٹس پر امیدواروں کے لیے تحریری امتحان ادھاکارہ میرہ کا فلم سہونی مہیوال کی شوٹنگ نہ کرنے کا معاملہ ادھاکارہ میرہ نے سیول کورٹ میں فلم مکمل کروانے کی قیدہانی کروا دی میرہ کی یہ قیدہانی پر عدالت نے درخواست نپٹا دی آٹھ چیئر پرسن چائل پروٹیکشن بیورو کا ایس او ایس ویلیج کا دورہ سارا احمد نے ایس او ایس ویلیج کے انتظامیہ سے ملاقات کی بچوں کو دی جانے وارے سہولیات کا جائزہ لیا